جلسے کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے راہنما فواد چوہدری کی بات کریں گے جو کہتے ہیں کہ اتاولہ تارڈ رانہ سناولہ کے خلاف تفتیش کا آغاز کر دیا گیا پچیس مئے کے واقعات میں ملوث تمام افراد کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے فواد چوہدری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباس گل کی زمانت جلد ہو جائے گی شہباس گل کے ڈرائیور کی بیوی اور والدہ کی گرفتاری کی مضمت کرتے ہیں یہ پچیس مئے کے واقعات میں ملوث لوگوں کے خلاف تحقیقات مکمل کی جائیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اتاولہ اور جو باقی ملوث لوگ ہیں جن میں غانہ سناولہ بھی شامل ہیں باقی لوگ بھی شامل ہیں ان کے خلاف تفتیش کا جو آغاز ہے وہ کر دیا گیا ہے اور پندرہ دن میں اس کا جو معاملہ ہے وہ اس کے اوپر ایک فیکٹ رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے گی آپ نے دیکھا ایک چونکہ غریب تھی ان کے گھر پہ رات کو ریڈ ہوتا ہے دس مہینے کی بچی اسلام آباد کی پولیس جو ہے وہ کسٹڈی میں لیتی ہے اس کی ماں کو کسٹڈی میں جو ہے وہ لیا گیا اور پھر اگلے دن وہ بچی پیش ہوئی ان کو بچی کو نہیں ملنے دیا گیا بازگل کا جو کل کیس ہوا اتنا بڑا میڈیا پروفیگنڈا وہاں پہ جنریٹ کیا گیا اس کے اوپر جو ہے وہ بھی کیس جو ہے وہ آپ کو ریمانٹ میں آگئے ہیں ان کے زمانے دائر ہو گئی ہے انشاءاللہ سووار کو اس کے اوپر جو ہے وہ بیل جو ہے وہ ان کی بھی آ جائے گی